معزز خواتین حضرات، معزز محمد علیہ الرحمنی آپ سب کو آج کی جاہید راما کلاس میں پوش آمدے اس میں رواے آغاز تلاوت اکلام رامان کے ساتھ کرتے ہیں لاما برماتے ہیں اگر تمہیں خوہی مسلمہ عزیز تن نیس ممکن جزبہ قرآن عزیز تن اگر تم مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزارنا چاہتے ہو تو یہ قرآن کے ساتھ مضبوط تعلق جوڑے بنا ممکن نہیں اللہ ہم یہ بھی فرماتے ہیں چیز قرآن آ جانا پیغام مرد دستگیرے بند داؤ جساز و مرد قرآن کیا ہے؟ قرآن بادشاہوں کے لیے موت کا پیغام اور بے سر و سامان لوگوں کے لیے دستگیر ہے مددگار ہے تو آئیے قلابت اکلام رامان کے ساتھ آغاز کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْقَصْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِی قُسْرِ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَأَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ صَدَاقًا اللہُ الرَّزِيمُ وَأَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَمْلُوا الصَّالِحَاتِ اور ڈاکٹر کمر اقبال صاحب ہی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے آپ بانی اور سر پرس ہیں مضمئے اقبال مضمئے فکر اقبال کے تو ہم خصوصی طور پر خوش آمدے کہتے ہیں اور ان کا شکریہ دار کرتے ہیں کہ وہ آج ہمارے درمیان آج کی اس کلاس میں موجود ہیں تو اب میں بلہ تاکی بزارش کرتا ہوں کلاس کے استاد پوفیسر ڈاکٹر ویدوزبان تاریخ صاحب سے متشیف لائیں اور کلاس کا آ لازلہ بیسرللہ آrad رہیم سلام آمدہ developments ویدوزبان رسول حقیب 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 محمد رسول حقیب قبر اس کے لوگ آتے ہیں جو تاثیر سے آتے ہیں میں یہ چند آپ کو سلاس провیر پر آپ کی نغاز مجھے موکر کرنا جاتا ہوں تیاری چیزیں جو ہے مجھے آپ کو دیاتا ہے کہ یہ آئیون نائنٹین پہ ایک تیرین نائنٹی ایک تیرین بنیئے نائرہ کو شائد کرن کر دیئے تھا نائنٹی چکی میں اس کے چالیس سال بار اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب اس کو پیجن کیا گیا ہے اس کو آپ کی سنائے میں سنائی جا رہی ہے آپ ان کے اداما اور ان کے طرزات کو آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرے میں آپ اگر دیکھ کے پیجن میں ہے تو یہ ربی بے جان نہیں دیتا ہوں ان کا ایران کا اس میں اس سے چھلے کے ساتھ اس سے بہتن کا اگر یہ ہمیں روائیت کا نہیں بتایا کہ پاندھی لڑایا ہے یا پتل کیا گھوڑی مالی ہے لیکن جو وہاں کے سرزن پاچھا کا آپ سے یہ کہنا ہے چھلے کے ساتھ پتل کیا ہے اس کے بعد یہ جو شسامیر آپ دیکھیں ہے یہ وہ گھر تھا اس کا کلانتر کا مہموٹا کلانتر کے لفظ ہے کلان بڑا کلانتر کلانتر کے لفظ ہے جو کلانتر کے لفظ ڑکلانتر آج کیاLab تھوڑکی تصویر پرانی ہے جہاں میں طاہرہ کو اندائی موت دی لیتی اور اس کے بعد اندار نوان جتاں اس نے اس کی بارڈی در بارڈی پہنچے اور اوپر سے پھر انہوں نے پتلاو کر کے سانتار کیا تو طاہرہ کی غاز نے چوتیس سال عمر کی اس جل سے پہنچ کیا یہ نمی اپسر اوقات کی اطحاق ہے کہ مسلمانوں کے بہت معروف قسم سے کارڈر کی جائے ہیں یہ برین اور کا بڑی جانگیز میں ان کو قتل کیا گیا جب شہاب الدین سورورتی کو قتل کیا گیا ہے تو اس وقت ان کی اومدی چوتیس کو رکھا ہے اور جب ارفی شرازی لاہور میں پہت ہوئے ہیں ان بھی اگر کی قتل نہیں کیا گیا لیکن جن مغشوش آل آتنے جس کا میں ایک تک کلا نہیں کرنا چاہتا ان کی اومدی چوتیس کو رکھا ہے ابھی یہ برین زندہ لیتے ہیں تو شاید بہت بڑا وہ کانٹیبیوشن کرتے ہیں لیکن میں اس جہاں پہ ساہلا کے شیر کے ساتھ جب اپشکی اس کی غدر میں سمایا ہے اگر ہم سنم زے رہی ستم فی کشتن من بی گناہ اگر وہ سنم مجھ بے گناہ کو قتل کرنے کے درپیہ ہوئی گیا ہے اگر ہم سنم زے رہی ستم فی کشتن من بے گناہ اگر ہم سنم زے رہی ستم فی کشتن من بے گناہ میں اس کی تنوار کے ساتھ سامنے آ کری ہوئی ہوں اور اب اس کی مندی ہے جو کرنا چاہتا ہے وہ کرنے اس کی بیوٹی اگر آپ دیکھیں اگر ہم سنم زے رہی ستم فی کشتن من بے گناہ لَقَدِ تَبْقَمْتُ بِالْقَيْسِهِ وَلَا قَدْنِ وَدْحِیْتُ بِبَوْرَتَوْا اب یہ شیر ایسے لگتا ہے جب سے کسی نے کہا ہے کہ ایسے یوں لگتا ہے جب سے ایک ادھامی ترسیت کو نشاندری کرتا ہے کہ انسان کا شیر نہیں ہو سکتا ہے اسے لگتا ہے آج چونکہ ہم آگے باڑھ رہے ہیں اور اگر ہی شکریت جو اس آسمان پہ اگر کے مشکری پہ جس کا تذکرہ حضرت کے علامہ ادباد عبداللہ نے کیا ہے وہ میرزا عبداللہ کا مغالب تھا اور جب میں نے ٹھے ساتھ خود بات دیئے تھے میرزا غادت غادت یہ دیئے رہے ہیں جس خود باہ ادباد تو مجھے لوگوں نے ایک پیشن کیا تھا کہ یہ ہوئی غادت ہے جو ایک دعا شائر ہے یہ ہوئی غادت ہے وہ یہ ایک ایسی ڈائکوٹمی ہے پرسنیلٹی کی کہ ہم نے ہر شخصیت کو اپنے انسان سے کی مطابق اس کے سبھی آیا ہے وہ سمجھنے کی کوشش کی اور جب اس کی اسنچ اس کا چہرہ سامنے جاتا ہے تو لوگوں کو بھی دیکھتا لگتا ہے جو وہ قبول کرنے کیا تو یاد کیونکہ ہمیں کمیت کر دیا گیا ہے اندین میڈیا کی طرف سے تو انشی فلم اور کام ہوگا ہے کہ یہ کی جوکر تھا اور شرابی تھا اور بے حقوق قسم کا انسان تھا اور مرزا کو ایسی ایک الوینگی کے ساتھ ایسی طرح کا بدا کرتا ہے ایک بیار ذمہ دار کسی کی شخصیت کے روس میں پیش کیا جاتا ہے تو آج ہم جید آتا بھی کریں تو اس کا کریں گے جس کی چیزت کرتے تھے مکتی صدر کی ماجردان جو مکتی آدم سے دے لیتے اور مولانا فضلی آت کیان آبادی جو بہت بڑی آدم کی تو مرزا جب گئے ہیں وہاں پہ اس نے کہا کہ جو تھی کنکستہ میں آپ نے کیس لگنے کے لئے اپنے خاندانی موانا مکتی صدر کی حاضرتہ پر شکوز کرتے گئے اب پھر اگر کسی نے ایک ان کے بارے میں دیکھنا ہے مرزا کے بارے میں آپ انتے مولانا فضلہ جو اس کے شاگیر تھے اور جو فریق میل تھے اس پر جب مرزا کی وہ حاضر تو اس بیک گراند سے جب ہم استاد کا ذکر کرتے ہیں اللہمہ اکبان کی کیا تو تسکی ہو کرتی ہے آل اس کے ساتھ آج جاوید صاحب تشریف شکتیں ہیں جو صاحب عبدالقادر کے پوتے ہیں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ رب کے حضوری سے یہاں تشریف شکتیں ہیں اس کی ان کے دادا نے بھانگِ دراغ کے دوازے میں بھی کہنا کہ اگر ہم عواظوں کے قائل ہوتے ہیں اور سناس کے روح کے ستھے سمجھتے ہیں کہ غالب کی روح کو عبد میں جا کے سکون نصیب نہیں ہوا اور اس بار کی شکل میں دبانا سیان کو ایک دور افتادہ جگہ پہ پجاب کے دور افتادہ مقام پہ دنیا میں واپس آتے ہیں اب کیا ہے یہ محاوش وہ تخیل وہ تصور زبان کے وہ خوبیاں جو اطبال کے ہاں پاہی جاتی ہیں یہ میرزا خان غالب نے ان کو تقریب دے کے ان کی تقاہ دیا اور یہ علمہ کا پیمان ہے جو انہوں نے اکیس پر بری سو سینتیس کو کہا گیا آپ میرزا غالب کے دن کی مناسبت سے بیان دے آپ نے فرمایا کہ اپنا پیمان تمہیں کیا دوں گا جو کہ غالب کا پیمان اپنا پر سمجھتا ہوں جو آج لوگیں غالب منا رہے ہیں ان کا برام یہ ہے فارسی بین ساغ بین نقش ران ران میں نے فارسی کلاب کو کروں آپ کو ملکی کلر ورائیٹی کل میں توش نظر آئیں میرے اردو کلاب کو چھوڑ دیں تو میرا بے رانگ ہے اب بے رانگ کا نظر جیا ہے فارسی میں اس کینویس کے پکڑے کو کہتے ہیں جس کے ایک پینٹر اور آرٹس اپنی قدم کو لگا کے ساف کر کر پھوڑ اور اس کو بہت سے قدم لگے جاتے ہیں اس کو پکڑے کو کہتے ہیں میرزا یہ کہتے ہیں کہ میرا بے رانگ میرا بے رانگ ہے میں جب مشکل کرتا پچھ کیوں ہی سو تیس تک اٹھانہ سو تیس تک اٹھانہ سو تیس کے بعد انہوں نے فارسی اردو میں کچھ نہیں کہا ماں تو آئیں چند منزو ماں سے جو مادشاہ نے کلوائیں ملزا مقامل دور فارسی کہتے گیا اٹھانہ سو تیس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے سستقائی مانے میں ایک پردو کو اس لیے استعمال کیا جیسے ایک بے رانگ ہوتا ہے اب میرا جو ہے بنیادی طور پر ان کی پردو کو بھی دیکھتا جہاں ہی نے کہا کہ ایک چند کو مدل دے پورا ہیر بارکی میں مانے مانے کے بعد یہ ہے کہ یہ دو مختل کی مانے اگر یہ ان میں بہت زیادہ لیکن فیل جیسا مانے جس نے ایک بار کی چند غلوی آتیا ماندو مات کو پیانہ مشرک کے اس نے ترجمہ کیا ہوئے اس نے کہا کہ اتنا آسان نہیں چیئے میں نے چند کو کیا سب کو نہیں کرتا کہا کیونکہ اگر یہ ان دونوں زمانوں میں بہت ہی کسل کی مماثمت ہے لیکن اس ایک ازہار کہ سانچے مختلے چاہے اسی لیے ان کو اس دم خارسی خارسی کو دلا سکتے ہیں لیکن اس کی جو اس کی جو کنسٹرکشن ہے اس کی جو افہار ہے جس لیے فیض کو بھی دکت کا سامنا جاتے ہیں ان کو بھی نہیں کرتا کہ پوری بیانہ مشرک سکتے ہیں تو سامنا لیکن جہاں تک ان کا تعلقہ غادر کہا ہے اس کے بارے میں خلیف آپ چلے ہیں کہ یہ مات سمجھیں کہ غادر کے پاس آپ دو میوٹیکل انسٹرومنٹ انسٹرومنٹ بھیک ہیں لے بدہ دیتے ہیں تو وہ تو بہت جاتے ہیں لے بدہ جاتے ہیں ملے گیاں جاتے ہیں تو شکلی غالب ہوتا ہے اور بہت ہاتھ کہ غالبیس کا اطلاع ہوتا ہے کہ ان کی فارسی مرد کر جاتی ہے اور پھر بات یہ ہے کہ اردو میں اگر غالب نے یہ فارسی روایت کو اردو میں نہ لائے تو شاید اردو میں بھی دشنگی رائے جاتے ہیں اور اقبال نے انیس سو ایک دن کے نظرم اس میں بھی کہا ہے اسی نظر میں کہا ہے کہ جیسوئی اردو ابھی منت وزید شانہ ہے شمائیے سوہدائیے دل سوژیے پروانہ اردو جو ہے وہ ابھی پرخکت ہوگی ہے پرخکشن کرتا ہے کہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ انیس رائیت نے کا آدمی پرخکت ہوگئی ہے ایک بار کا ہیش ہے کہ ابھی منت وزید شانہ کریں ابھی تلاش ہے ابھی یہ جو شیئر ہے ابھی ایک بار دیا ابھی تلاشتی ہے اس کی بھی پہتتا ہے ابھی راجر کا ابھی مقابلہ رہتا ہے سب کو بگا ہے بردو 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 آپ کو ایک خطاہ رہے ایسے مرزا صاحب ابھی تلاشتی ہے مرزا صاحب نے کہا کہ تم جو بردو کا کلام لیے دیکھتے ہو اپنا جس میں فکر کرتے ہیں لکھنا فارسی تو انہیں بھی بتاتے گے تم چھتے پانے دیں ایک ایسا اس کی بہتا ہے مصرؐ بھی کہے گئے ابھی بردو بیوانی تو انہیں صاحب کی بیوانی تو انہیں گے فارسی غالب کے قلال لوگوں نے وہ توجہ نہیں دی جو اس کا متقاضی تھی اور اس کا سب سے زیادہ قلب اس باگ دی۔ اتنا اچھا تلاب اسے رہے، نائنی برسن کے سرے رہے بھی باتی تھا۔ وہ لوگوں کی توجہ سے توجہ ہے اور اس کا کوئی عقیش نہیں چاکرا اور لوگ کیوں نہیں اس کو پانے۔ اللہ مر کے بینام میں وہی سکر ہے مرزا آپ کو اپنے فارسی کلام کی طرح دابط دیتی ہے۔ اس دابط کا قبول کرنا یا نہ کرنا آپ کے استیار میں ہے۔ لیکن اگر آپ اسے قبول کرنے کا فیصلہ کرنے تو ان کے فارسی کلام کی حقیقت ہے۔ اور ان کی تعلیم سے مختلف سینوں کو سمجھنے کے لئے دو باتوں کو جاننا ضروری ہے۔ ہمار یہ کہ آدم شیر میں میرزا بے دل اور میرزا غابت کا آپس میں چل رہا ہے۔ بڑا غیرہ تھا۔ یہ دیتا ہے۔ بے دل آخری مبلیہ دور سے آپ ان کی شاہد چاہتے ہیں۔ بھی شاہد آمدے دور میں بیدا ہوئے ہیں لیکن رالبان سترہ سو چالیس میں ان کی بفات ہوئی۔ یادیم آباد کے چیزے دل دیل میں آگئے ہیں۔ ہم ان کو مرزا دے دل دل بھی کر رہے ہیں۔ اور سب کے ہندی کو یہ سب کنفیکٹ کیا ہے۔ اکبال نہیں اپنے منتشر کے آلاتے اپنے دائری میں نے لکھا ہے۔ کہ دو شائر مانے اکبال میں لکھاتے ہیں اور اومی کو کو لکھتی پہ رہے ہیں۔ لیکن دہا دیئے گا ہے کہ بیدل کے ہاں جو صوراتی اوپر پائی جاتے ہیں۔ کہ باہران تو میرزا کو اس کا میرزا بیدل کو سمدار کی گیا ہے۔ حالانکہ اگرالب نے کوشش کیا ہے کہ اگر بیدل سے ریکھتا کہنا صلاح خان خیامت۔ خیامت تو تھی۔ لیکن بیدل کے بہت جو مضامین ہیں وہ غالب کے ہاں جاتے ہیں۔ اب میرزا بیدل کو سمجھ لیں کہ سب تک کامیاب ہوئے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر آج کے وہ نوجوان جو فارسی عدد سے دلستی رکھتے ہیں۔ کس نکتہ نگاہ سے غالب کے فارسی کلاف کا بتاہ کریں تو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ یہ جملا جو ہے یہ حضرت اقبال کا ہے میرا نہیں ہے۔ اور کس سے آپ کو ان زیادہ ہو کرتا ہے کہ حضرت کے ذہن میں غالب کا کیا کرتا ہے۔ میں ایک تھوڑا ساتھ کو کہتا ہے کہ تم غالب کیا تھا۔ جب خدا کو ادرس کرتے ہیں حالی کے بیانتے ہیں۔ خدا کو ادرس کرتے ہیں، یہاں پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھے بیانت کی تاریخ۔ شاہد غالب سے بہتے کسی بھی نہیں گیا۔ اب چند نشاہت میں آپ آج کے لئے ہیں، اے خلاو ملاو خولیتی ہیں، اے انگاں میگاں، باہمیندہ جیس کی بھی ہمیں، باہمانجراں، اے خدا، تیری شخصیت، خلا اور ملاہ، جب تم لوگوں کے جمعیان ہوتے ہو یا تم تخلیہ میں ہوتے ہو تو عزاج مہر جگاہن کا امام پیدا کرتی اگر کہا ہے باہ میندر گفتگو بھی ہمیں باہ ماجرہ یا تو سب کے ساتھ گفتگو پیدا ہوتا ہے یا سب کے بغیر ماجرہ چلا رہا ہوتا ہے گفتگو تو سب سے کرتا ہے لیکن نظام ہستی کو جلاتا ہے تو اس میں کسی مانسوا کی بیچ پہ گن جائے اور کسی کھیر کو لینے کہ ایو خلاو ملاؤ گوئیتو انگو مدا باہ مہدر گفتگو بیہ دیبا ماجرہ شاید حسنی سراؤں در روش دلبلی سرائے خرخم سپاہ موئی مریان باہ سباہ اے اللہ تیرے حسن کی گواہی یہ دلبلی کی ادائیں دیتی ہیں نیخانی دلبلی ہے وہ تیرے حسن کی گواہی دیتے ہیں اور تیری سپاہ جو ہے وہ ستوکے کی طرح ہے جو آسمان کی طرح سوچتا ہے جس کے باغلہ جس کی سپاہت ہے یہ تیری سپاہت ہیں اور تیری جو موئے میان ہے تیری جو کمر ہے اسمی باغلیک ہے کیسے ہی ہے جیسے ماتو آیا کہہ ہی ہے اور پھر وہ کہتے ہیں جے دیدے ورم راک ورد دیدے تنگیرش فضول اتھارنے گہتے ہیں جو گشتے سے گہتے ہیں تیری نگاہ جو ہے تدا تو دیدہ ورم کو بسیدت دکھا کے اور تیری نگاہ کی تیز بینی جو ہے تو ان کی آنکھوں میں سپاہتا ہے میں حضرت سلماتے ہیں آپ نہ بکشی بدور خون سکندر حضرت جان نگاہ کی بہتے ہیں نگاہ کی بہتے ہیں یہ جب تو پانی نہیں بلانا چاہتا تو مرس تمہیں سکندر کی جہاں ہر آنکھ ہو جائے اور جب کسی کو معلوم کرنا چاہتا ہے تو اُخ کی ذر اپنی تعلیمینہ سے باغلی موت مانتا ہے اس کو موت تعریف آگے جاگے ہم کہتے ہیں موت تعریف کی خشت کی جب تھک جاتے ہیں تو اُس کا ادھار ہوتا ہے اور آگے چلتے ہیں کہ صاحب کرا دیرو بنے وافیہ کرولا ہے اللہ سے بھی موسیقی کیا ہے تو وافیہ کرولا چاہتا ہے وہ وافیہ کرولا چاہتا ہے کاغلہ بی آخل آمی نیمتیاں بھی تراؤں مائدے بھیشتہاں وہ لوگ جن کے تو سکتی کرتے ہیں جن تک تو عزبان میں آیا ہے ان کے کاغلے کو نہ پہنی ملتا ہے نہ پیوٹی دلتی ہے اور جن کے تو نیمت کرتے ہیں ان کو بغیہ دھوکے آتماں سے مائدہ لادے کرتے ہیں یہ نہیں ہے لادے اور یہ نظم جو آپ کو اس کے ترمی پشاک سنائے لے اگر اسی رضل کو اگر آپ دیکھیں اسی رضل میں تو جو دل بردو اکوانش دل بر نتوانگو بیداد طواندین نتوانگو دل نوٹ کے لے گیا ہے لیکن ہاتھ تو یہ ہے کہ اس کو دل بر کہا ہی نہیں جاتے دل بر ہو جائے دل نوٹ کے لے گیا دل تو نوٹ گیا ہے لیکن دل بر کہا ہی نہیں جاتے بیداد طواندین اس کا ظلم و ستم دیکھا جائے سکتا ہے لیکن اس کو ستمگر نہیں کہا جائے ستم ہے بھی لیکن ستمگر کہا ہی نہیں جتے دل رضم گحش ناشکو خنجر نتواندل دل رضم گحش باداو صاحل نتواندل اس کی جنگ کے ناکان میں ناچک میں جا سکتا ہے ناچک وہ کل ہاں جو اسلے پہ تو ان سے استعمال ہوتی تھی جو گھوڑے کے سائن کو بربار میں تھی تو اس کی کشیدی بھی آتی تھی جب جنگ ہو تو وہاں میں جب خدا کے ساتھ جب نبائی کرنے جاؤ گے تو ناشکو خنجر تو نہیں جاتے دل رضم گحش باداو صاحل نتواندل اس کی بزمگاہ میں اس کی میکن باداو صاحل کی بات تو نہیں کر سکتے اور یہ شیر ہے جس کو میں بعض بار بڑھ گیا ہوں ان راؤس کے تاری نواندل باداو صاحل نتواندل وہ راز جو میرے سینے میں صاحل نتواندل وہ خطبہ تو نہیں ہے فاز تو نہیں ہے اس کو ممبر کے پڑھ کرنے ایک خطبے کو ایک راز کو جو میرے سینے میں باداو صاحل نتواندل تکتا ہے دار کو بیان کیا جا تکتا ہے وہ ممبر میں صاحل نتواندل ممبر کے نتواندل پھر کہتے ہیں کہ انگامی تراؤنا چیزیں لاؤس کے ظلم کار خود اسی سے بھی رب کی بیشن بطمانگو انگامی کے انڈ ہو گیا اب کیا کہہ رہا ہے کہ مجھ سے ظلم ہو گیا جب خود ہی آپ نے آپ سے ظلم کیا ہو تو ہتیامت میں جائے کہ کیا شکایت کریں بیشن نتواندل کیوں خود بیشن نتواندل آگے شیفتہ کو ادرس کرنے اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں کبھی حضی کو کرتے ہیں کبھی شیفتہ کو کرتے ہیں اور یہ شیفتہ تاریح اجابتار سرین شیفتہ مورا کہ شیفتہ ہمیں یہاں پہ ایک عجیب مشکل کام باپڑا ہے مومن نبوت غالب و کافر میں توانی روشت غالب مومن تو نہیں ہے لیکن اس کو کافر بھی نہیں کہا جائے مومن نبوت غالب و کافر نتوانی ایک اول موقع بھی نہیں کہ کافر نتوانی شو ناچال مسلمان شو کافر دن تم سے بنا جا سکے گا مجموعن مسلمان لوگ جس کے بارے لوگ کیا کیا فتویں لگاتے ہیں یہ شیفتہ قادر مرہوم کے مقزن میں ان کا ایڈیوڑی ہے ایڈیوڑی اور اس کے پاس انہوں نے باگے درائج کی باگے درائج باگے درائج کی پہلی ایک اولیوڑ تاہرہ اور چونسی تاہرہ شاہی کی ایک آدمی شاہی کی ایک آدمی شاہی کی پہلی ایک آدمی امروڑی جس نے جس کو براؤس جس ایک نیابنگ کو ایڈیوڑی او نہازہ لینم ملہم 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 پھر وجود میں آئیں گے اور آپ اردو کا حوال اگر زمانے ان کی خوش اکباری دیکھی ہے کہ اس زمانے میں اکبار کا شائر اسے نتیب ہوا جس کی قرام کا تکہ ہندوستان بھاکتی اندو زمینے کے زمین بیٹھا ہوا ہے اور جس کی شورج روموں اور ایران بچے فرنگستان تک پہنچ گئی ہے تو غالم اور اکبار میں وہ اس کی باتیں مشترک ہیں اگر میں صنافصت کا قائم ہوتا تو ضرور کہتا کہ مردہ خودہ خان غائلتوں کی اور خاصتی کی شائری سے جو عشق تھا اس نے ان کی روح کو عدم میں جاتے بھی پیاننا لینے لیا اور مجبور دیا کہ وہ پھر کسی جس کے کافی میں جدبہ احران ہو کر شائری بچے میں کی آبیاری کرے اور اس کے پنجاب کی ایک گوش میں یہ حسین کو کہتے ہیں دوبارہ جاملیہ اور محمانی قبار میں پڑا ہے اور بیٹ تیری آنکھ کو اس حسن کی منظور ہے بان کے سوزے زندگی پر شائع میں دو مسئلیہ قابض کی پہدائش سترہ سستہ میں نے بھی پھاگرہ میں نے بھی میں یہ پھاگرہ جانے کے سطح کیا ہوں مسلمانوں کا capital لوگ ہی ہیں قبولی اور محملوں کا آج محمد کا یہ آ رہا ہے جب بچوں سے پوچھوں کہ بچے صدیر کے محملیہ سنتمت کا capital کیا تو کہتے ہیں کہ دوبارہ جب آگرہ کھوڑ دی آتا تو پھر دوبارہ ورنہ جتنی بھی پہتے ہیں کہ میں نے شوال آگی پڑھیں ہیں حالات پوچھی ہوئے ہیں کہ ایران سے جلے بیٹ آگرہ سنترہ سے آگرہ آگرہ دو سو کلومی پر دیلی سے ساوٹ میں ایک اندھائی پیچھے ہوئے ہیں تا جو دلی آئے جمنا کے دونس آئید شروع وہ آگرہ اور اس کے پر کلاف آگرہ کیوں اسے کو بلندی دیں اور جمنا کے اس طرف تاج محال ہے اس طرف ہو گیا آج بھی وہاں اس کے ایک محلے اس قدرہ میں اکبر کی قبر ہے پھر اکبر کی بیگم حضرت مریم زمانی کی قبر ہے جن کو دو دوائی کہتے ہیں جس کا اپنا میڑا جانگی رکھنی کتاب میں تو ان کے جانگیر اپنی مان کا نام محلن رومانی کے پر ہے اور ایک مسجل محلن رومانی کے دہوں میں بھی ہے اور سارے اندیا نے انہوں نے مدیسے بھی بلائے مسجلیں بھی بلائے ان کا بیگراؤن کیا تھا دو دوائی ان کا تریا لیکن اسلام دنے کے بعد انہوں نے مساجد اور مدارس بلائے یہ بھی میں اسے آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری تاریخ جو ہے اس کو مسجل کر رہے ہیں جو کوشش بھی لگتی ہے اس کے بعد بلائے ہیں اس شہر میں غائلت جو تھے اس کے بیادہ آئے تھے سامرکان سے تو غائلت 2nd generation انڈیا میں کی بیادہ شکل تھی اور وہ آگرہ بیادہ جو تھے ایغب سے فارسی سٹیکنگ سے اور ان کا خیال یہ دا کہ ہم ایران کے یعنی بادشاہ اپنا ہسے آپ کی ادا جیئے ہیں اور انہیں شاہ آدم کے دور میں اسے دادہ آئے تھی سامرکان سے دادہ آئے تھی سامرکان سے دادہ کے کچھ سال رہے لیکن یہاں یہ حالات ایسے نہیں تھے جو پوردہ آئے تھی اور پھر وہ جاہے فرسیم کے پاس سامرکان سے فتار زمانے سے توڑ دیتا ہے توڑ دیتا ہے ہر چھوڑ داند پیدا دیں حانم داو داند جب عربوں نے ایران سے غب در کیا تاڑ سے جو ہیرے جواہے تاڑ سے انہوں نے وہ علم و دانش کے بات سے جبان دیئے پرشنز میں کبضہ ہونے کے بعد اب وہ چلی گئے لیکن علم و دانش جو ہے وہ آنگے بڑا ہر جبور داند پر پائدہ جو زاہری طور پر کھین کے لے گئے تھے وہ چھپ گئے ہمیں واپس کر دیا بادشاہ چلی گئے پرشن اپائے لیکن علم و دانش میں مل گئی لٹے تو ہم اپنے تھے لیکن ہم نے اپنے ہم کو آگے بڑایا اور پھر دالک کہتے ہیں تاتے دیوانم کے سرمت سکھن خواہت شدن ان میں اگہ نے خرید آلی کھن خواہت شدن میرے دیوان جو ہے ایک دن میرے سکھن سے آپ کو سرمت کاری کی دے گا جب میری شراب نہیں دکھے گی میرے زمانے میں پاس چھائی گی پرانی ہو جائے گی تو اس کی ویلیو بڑھ جائے گی اور ایک وقت ہوگا کہ پرانی ہو سے بچ جائے گی ان میں الہہد فلداری فلداروں کے کہتے بائے تو ہم خواہت شدن یہ پرانی ہو کے ویلیو بل ہو جائے گی اور کونکم راہ دا رضا موج قبولی بودار شہرت شہران بگی کی بار من خواہت شدن میرے ستانے کو عدم میں مقبولیت اور قبولیت کا بلندیاں عطا کر دی گئی تھی اور جب میں مر جاؤں گا شہرت شہران بگی کی بار من خواہت شدن میرے بار میرے اشعار اس دنیا میں ویلیو جائے اس کا حضران کر دیا جائے گا یہ ہے غادر فارسی کے اندر اپنے آپ سے بیانی کر ہاں میں اس کو بھی زیادہ بھی جانا جاؤں گا حاضر کی یہ غضر جس نے غادر کو بلائے متاثر کیا اس غضر کیلئے پاس منظر ہے کہتے ہیں کہ حاضر جد شروع شروع میں شیراز میں شیر پڑھتے ہیں سلوہن کا مضا اور پکڑ پکڑ کے شیر سلام اور شاہی بھی کر نہیں سکتے تھے آپس اور لوگوں کا جو تھا وہ وقت یوگ بلائے ایک جنہ غالب راب کو بہت روئی بہت روئی دعا کی کہتے ہیں کہ سو گئے تو کام میں حضر کری نبیر اللہ اسلام کی زیارت بلائے انہوں نے انہوں کو شربت بلائے اگلے جنہ اس کی زبان جو جائے ہوگی اور غالب نے پہلی رجل اس دن کے بعد یہ کہی کہ وقت سہر از غصر جاتا دادا وندران ظلمت شب آہے حیاء دادا کل سہر کے وقت اٹھنے سے پہلے مجھے غم اور غصر سے مجات مل گئے وندران ظلمت شب کیونکہ اس رات کی تاریخی میں آب حیاء سم دادا مجھے آب حیاء سم دیا گیا ہے وی خود شاہ شاہ پر خود زات کر دن بعد جو میں تجلی سفا دادا بی خود شاہ شاہ پر خود زات کر دن اپنی ذات کی شعوں کے پر توفر مجھے بے خود کر دیا اپنے ذات کے جلوے جب اس سفا دادا پھر اپنی سفا کی تجلی کے جام کو مجھے بلا دیا گیا ہے پھر ازاد کو مجھے کیا گیا گیا پھر صفا دیا گیا اور حاضر کہتے ہیں کہ مبارک زہنی دون کہ فرخ خند شبیح شب قدر کے امتاز دراث دادا میں کیا مبارک قدر کیا خوبصورت تازیب براو تم دادا اور بعد دین روی بنو آئین ایوست جباو اکیدر انجا خبر اکید راو تم دادا اسی کو یہ دونوں نے کہا ہے حاصل یہ دون چاہتے ہیں وقت سہر انجاو تم دادا اندران سلمت شب آو حیات دادا تو غادر نے اس کے دعا میں کہا ہے مجھے صرف جد تیر شب آدم دادا اندران تاریخ راقتوں میں مجھے سبو کی خبری دے دی گئی ہے شمت اشتان و خشید شاد دادا شمعہ کو قتل کر دیا گیا ہے اور پھر مجھے صورت کا بیشان دکا دیا صورت پھر رماتے ہیں ربکشود لبی حفظ سراؤ یم بستان لبزروند لب چشم نگلان دادا ربکشود مجھے مجھے دادا سراؤ ربکشود مجھے ربکشود مجھے مجھے دادا مجھے دیگنے والی آنکھیا دادا سوکت آتش دادا نفس بخشید ریخ بھتخالی فغام دادا آتش مجھے اپنی آگ میں جہلی ہے سوکت آتش دادا اپنی آگ میں جہلی ہے آتش کہ اپنی جان کے اندر دیا لگا کے سوکت آتا کریں اور دن بودخانہ ہندو کا مندر بودخانہ گر گیا ہے منہدیب ہو گیا للاقوس فغان مدازن اس کے اندر جو اندر اپنی آہو فغان میں بڑکت مجھے آگ مجھے 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 دیو سوکت آتش مجھے ہمارے بادشاہوں کے سارے ارتشیر کے تاج سے جو موطیم لوٹ کے لے گئے وہ علم و دانش سے تاج سے لگا دیئے گئے ہاتھ بردن جو ظاہر میں لوٹ کے لے گئے تھے بے نحان مدازن وہ ہمیں انہوں نے چھپکے ادا کر دیا ہے حضی ازراعیت شاہان اجمبر کی دھنگ جو اجم کے بادشاہوں کے جھنڈوں سے نشانات مدا دیا گئے تھے حضی ازراعیت شاہان اجمبر با عوض خامہ اے دنجی نے بشان مدازن اس کی عفت میں مجھے خزانوں کو سپرینڈ کرنے والا سپرینکل کرنے والا کرم ادا کرتے ہیں بادشاہوں کے جنڈوں کے نشانات آدم جو اٹھا لئے گئے وہ میرے کرم کے عضلت سے سپرینکل ہوتے آئے اور پھر بات ہے یہ عضلت افصر اتار کے ترکوں نے پشنگی بلدان سپنے ناسی آئے سربے تیاؤتن داؤتن جو پرانے زمانے کے سورت تھے ان کے تاعات جو تھے وہ لے رہے ہیں لیکن سکھن ہیں ناسیہ فر و قیانم دا آداند اور پھر سکھن کے ساتھ میرے مات سے جو پر میری دشانی داؤتن فر و قیان میکتی ہے جس کا مجھے کرتے ہیں جس کا مجھے کرتے ہیں فاتہ کرتا ہوں ہر چیدر جید گبران پیشب جمعہ باہ رمضان داد رمضانم دادان پیشب جمعہ باہر پیشب جمعہ باہر جو پیشب جمعہ باہر پیشب جمعہ باہر جزیاں آئیت کرتے ہیں شراب خریدی تھی جہاں میں دھارتے ہیں مجھے گمزان کی لارت کو دے دیا کھر پھر تنٹنگ کو دی پھر 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 آتے ہیں ہر چیدر دست گہے پارت کو یگمہ بردان تاب ناؤ نمبھن جو پارت کرشیاں سے دستگاہیں سے جو بڑے بڑے ان کے دستکاری سے مرکز سے ہیں ہر چیدر دست گہے پارت کو یگمہ بردان جو لوٹ کے لے گئے ہیں ان کی دستکاری ہیں ان کے سارے کے سارے وہ کارفٹس ان کی انامات ان کی قراخری جو شربوں میں نوٹا تھا تو لے ناؤ نمبھن مجھے رونے کے لئے اس کے اب زبان آتا ہے پھر وہ کہتے ہیں دل دے غم دل زرم مردیو من زندے ہمانا ان مرد بود اور زندے بماظم کے امان ادادن میرا دل غم سے مر گیا ہے اور میں اسی لئے زندہ ہوں ان مرد بود اور زندے وہ موت بھی میرے دیئے بڑی امورٹن تھی میں ماظم کار رہا ہوں اور تیر ماظم کے وجہ سے مجھے امان میں دیئے اب اس سے زیادہ گردوسی نے بھی پرشین روی بھی بات دیئے اگیسٹ عربز انکرشن یہاں پہ آپ غالب کو اس رنگ میں دیکھتے ہیں جہاں وہ ایک سٹریمش قسم کا نیسل رنگ بھی لکھتے ہیں بس دیکھیں یہ مہین ہو گئی کیونکہ اس زبان نے اس کو ایک اور کلچر اور ایک سائکی بتا چاہتا ہے یہ سائکی میں آپ کو اس علاقے سے ایک کارٹکیٹے چاہتا ہے یہ ایسی طرح جاتا ہے کہ اس دن آئے گھر میں ایک دن کونسل جنرل آپ ایران اوکانہ بنگیرہ کی ڈریکٹر آپ کے خاندر میں جاتا ہے میں دیکھا کہ ایسا کافی طرح تسکیریں رکھی گئے انہوں نے بتایا اس کی مانی کی بھی ہے سبسٹی کی بھی ہے رنگی کی بھی ہے رنگی کی بھی ہے سنایاں کی بھی ہے آہرا کی بھی ہے رنگی بھکمال اور اس کی ساتھ میں نے اپنی چشپ بڑھائی دے پائنٹ گا اور ان تین فہن grande جو پھر ہیں ڈلائے میں جو دی رہاں باغشت این باغشت رہ مہاری باغے ہیں سنایی میں پا آلین کے پیشن سے پارش نہیں ہے canada ninguém دو پرش نہیں ہی یہ پہنٹ گا ہے جو ہمارے نہیں تھے ہمارے باغے ہیں خاصتے اور جہاں تھے ان سے تاہر توڑ گیا مالیتا تھے ان کی حضرت میں کہتے ہیں کہ جس نے کر دیئے کہ وہ سیلوک کی جیت دیئے۔ ہم تو ان کی باپ کرتے ہیں۔ کیا مجھا تھے کہ انہوں نے آفیاں جس کنیکشن میں دے رہا ہے۔ ملکی اور ہمارے ساتھ کنیکشن جو رہا ہے۔ کچھ اس طرح تھا نا کہتے ہیں۔ but this is how رہا جو ہے یہاں کچھ آگے نہیں جاتے۔ دع تہے ہر ہر حرف رہا جیتا مائی خانہی تاز دیواناں کے سر بخصے شکم خواہد شتن۔ یہ رہا جیت میں نے ہر حرف کے بیچے ایک شراب خانہ سے جائے ہوئے۔ واہ واہ دع تہے ہر حرف رہا جیتا مائی خانہی تاز دیواناں کے سر بخصے شکم خواہد شتن تاکہ میرے دیوان سے آپ شکن سے سربست ہو جاؤ میرے ایک ایک لسکر مجھے کلاف کھانا رساللہ اور اگر کہتے ہیں غالب اگر ان فن سکن دین ہوتی ہر دین رائیزی کتاب این ہوتی اگر شاہی دین ہوتا تو اس دین کی مقدر کتاب میرا فرقی کا دیوان ہوئے باتی کہیں بلہ سے بچے ہیں غالب اگر ان فن سکن اگر ان فن دین ہوتی دین ہوتا ان دین رائیزی اس دین کی الہمی کتاب این ہوتی اس کی یہ کتاب ہے نجھ کو سو ناز ہے تیرے لبے اے جاؤ اے جاؤ میں اے حیرت میں سو ریانی ساتے پر رائے یہ کیسے ہیں راجب کے والے میں اپنی جانگے شک یہ تحریم راجب کا وہ وقت پر ہے جس کی کئی کیسے آگا راجب میں زندہ دیدی بھی ہے سن نازی بھی ہے خود کی ستہہزائی بھی ہے اسلوب بھی جمت جمت بھی ہے رنگین بیانی بھی ہے اور وہ قبط الہار اس کے لئے پیٹیزہ سے پیٹیزہ سے پیٹیزہ خیال کا بیانی آخان ہوگا راجب سے اس وقت کا مجموعی مصدی ہوگا کہ کوئی چیز بھی ان کے جمالیاتی دست رکھتے باہر نہیں جائے غالب کی جمالیاتی بھی ہے ایسی شیدت اور حل یہ بھی پیلا کرنیتا ہے کہ ان کا ادھار ذیم پر سب جو ہوگا ہے یہ طاقت چیلوں کی طرح نہیں ہوتا ہے بنکہ وہ زندگی کی طاقت پر ہم کر دیتے ہیں یعنی جمالیاتی ملاحظ زندہ ملاحظ بننے کے غالب کے پیٹنوں میں آلہ دردے کی شائران احمانی حضی کے بعد میں وہ صاف بنیادی حصیت رکھتے ہیں اون میں تے یہ ہے کہ اس کا شید خواہ مایوسی طرح روم پر ہو مگر اس کی تاتیر فرہ تو شاپ نہ نہیں ہوگا بات مایوسی دیتا ہے تو یہ کہن اس کو پڑھنے والا جانو کھل ہوگا اب اکبال جائے جائے کیا میں مشرک جائے رانیم کا ایک شیر دیتے ہیں اسی شیر کے اوپر چار مکنے پر خان انمایو جی کرتے ہیں اکبال بھرونن کو لیتے ہیں آبیاین کو لیتے ہیں غالب کو لیتے ہیں بھ nee کو لیتے ہیں اور بھرونن کہتا ہے کہ بھرنے کی تاتیل بڑا لائٹ دا پس میں کئی اسی و موش کرتے ہیں اور اس میں کئی اسی ویڈی ہی ایک خواہ میں نے خضر سے تھوڑا سا آگیا رہا دیا تو جہاں پہ ڈال دیا تھا یہ برونن کہتا ہے اور بائے لوگ کہتا ہے اب جگر میں گیر موت اٹھا گئے میں خضر کا احسان لے کر اپنے سینے کو داغ داغ نہیں کرنا چاہتا اس لئے میں نے جگر کا خون سے چھوڑ دیا پیادے میں ڈال دیا کہتا ہے کہ گھر کا اپنا شیر یہ کہ گھر کا شیر تبادے تلک 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 ورسینے ریشتا ہے تاکہ شراب اور تلک ہو جائے تلک سینہ اور تلک ہو جائے تبادے تلک تلک سمجھ تلک سینے ریشتا ہے با خدا دم آبکہی نیودا ساک رکھ دم میں دو ہیرے جو ہر آتکو پکڑا آگے جام میں لائے لائے بیلوں سے شراب رچو رچو سے چین میں لائے تلک ساک رہے اصل رہے گھر جو ہے وہ ہیرے کی باست ہے جد کو سو ناو ہے تیرے لگے لگے لگا میں بھی ہے حضر صلیہ رسول دل پر آتکہ زندگی مزمر تلک ساکر مقوم بھی یہ ہے کہ مغامین قفر غارب کی جمع دیاتی جہرد میں مصرد فکشی کو مجروع نہیں کرتا زمان کی انتہائی ضرابت ہے اور زمانے کے سطح کے باوجود غارب کے ہاں باستی پان پیدا نہیں ہوتا باستیب کے بھرک وہ غادرن واحد شاعر جس کی تقریقی گہرائیوں کو ملید غنگار میں بھی منجائش ہمارے امیالی شیری ضراب میں مسلمے جاتی ہیں ملدہ غادر کہہ رابطو یہاں شاید نہیں ہے کہ انتہائی تردین میں بھی نارسائی کا اطلاعہ کو شکواتا پایا جاتا ہے اب خود زندگی کا فیرم آسل نہ ہو تو بھی اس کی تاتیب قائم یعنی غادر کے شیر کی بناورت تو بورا زندگی کی بناورت ہے لبے تصویر بھی مجھ کیا سے بیدا ہوتی ہے دیکھ کر صرف اطلاعہ بکت کے نمون کرتا ہے خود مکر سوچے ہیں غل روشہ اے دستان کے بات اب یہ ہے ہے اردو لیکن پوچھنے کیا ہے اس میں کوئی نئی نبان نہیں استعمال ہنکی چی کیوں مدھے یہ ہاتھ کی روح سے نہیں اور سر کہتے ہیں کہ بہت دنوں میں تفاتل نتی وہ اس نگاہ کے رضا ہے اس نگاہ سے کم ہے کرے ہیں قسم لگاوت میں اس تیرا روح دینا تو اس تیرا کون پیگے نگاہ کو آپ کو دے اور یہ میں اس کو جدہ ہوں کہنا چاہوں گا لیکن آپ یہ کہا ہے اشید سے کترہ ہے دن جانا سنا ہو جانا درد کا ہر سے گھلتا ہے دوا ہو جانا تو اس کی قسمت میں میری صورتیں خانکہ بات سے بنتے ہی دوا ہو جانا دوا کشم پسیل کارا زہمس کے سنام میٹے گیا گھنے میں کہ قرآن کا رواہ ہو جانا ہر بات کی طرح کہتے ہیں گھر کیا ہے گھر کیا ہے اور جب کھر توافت ہوئے ملامت کی جائے ہیں پندار کا سنام کنا میران لیا جائے ہیں صفیش کی چیزی کائیں کلیتے ہیں ہارٹی انڈسکوز بائی فیلیتے ہیں مہدی صاحب کہتے ہیں علی کی استاد کو منہ کرتے ہیں یہ بات نہ کرو زمانے کو کھٹ گئی استاد پھر بکاتے ہیں جس کی معاہد سے کہتے ہیں کہ مسئیبت پڑ جائے اس کو پتا تھا میری بات بات انڈی سمجھتے با اللہ تھا رہا ہے اور آئیسہ ہیٹا سمجھتے ہیں یہ تھے اور اس وقت کا ہی ہستان جو انڈسکویں صلی کا ہی ہستان ایک transition سے گئے تھا تاہیی کرونے ہستا میری بیل گھتا مغلوں کا دور اس کے اپلاد تھی اب ایک تھام منہ کی اپلاد سمجھ کر لو جدید زندگی کے حقائق کا سامنا دار گئے تھے اب کس میں ہنگار میں بھی تھی confusion بھی تھی شکوک و شباد بھی تھی uncertainty بھی تھی اور ایک سسٹم کرپل کا رہا تھا وہ غالبہ سسٹم جدا چلتا ہوا تھا یہ یہ وہ کیوں کہ آنٹسی کو جھوٹا مر گیا تو غالحانی نے کہا نا کہا نا کہا اہل ہنٹس میں اب کس میں کریں گے نات جب چیشی راں تو سپہانہ راہاں یہ مرسیے میں کچھ لوگ کہنے آئے ہیں اہلِ مئیل جنات جناتہ ٹھہرائیں لائیں گے پھر کہاں سے غالب کو سوئے منزل ابھی نہ لے جائیں اور پھر وہ اس نے کہا ہے کہ سب کا نام لے گئے آج دیکھو نظر سے مکتی ہے میری اطمال کی صورت پھر کہیں کہاں ہے کہ ابو طالب قلیم کا عرشی کا سب کا دکت کر کے آنے کہتے ہیں ہم نے سب کا کلام لے گا ہے عدد شرط ہے جو ہر پھر کہاں ہے راڑ بے نفتہ دانتے کیا ہے مکر خاک کو آسمانی پھر کہاں ہے دوتھ کو سو نام ہے تیرے ربے تیجاہ اس پر میرے حیرت ہے سریعہ رکھ کے پھر کہاں مجھے یہ ہے جنات گھوپی نارنگ جو ہیں گھوپی تن نارنگ یہ ایک بہت بڑی خان ان کی پیشتے جو ہی اندرانی ہوئی میں ایک سرو بات کہتا ہوں کہ ایک وہ وقت تھا جبکہ ہلوں زوامہ بھی پارسی کو اس لکھ جو تھی اور پڑھ جو وہ جب پارسان مانگیا یہ دکی کے رہنے والے سے پروچسکا جائے یہاں سے کہہ جائے اور ان کو کبھی کیونکہ مہتی کے زمانے میں ان کے لئے ہندوستان میں رہنا مشکل ہو رہا ہے اس طرح اردو کے مفارسی کے خصوص ہے اور اب انہوں نے وضاقتہ بھی پڑی ہوئی ہے انہوں نے ہندو فلسفہ بھی بڑھا ہے اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ غانہ کے چیزے شائل ہیں قدیم ہندو ادیان اور مدارس کا امتزاد اور روایت میں وہ شیف جن پر شیف کائن کر رہا ہے کہ کائنٹ کو بڑھا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ غانہ میں تو ہندو کو نہیں پڑھا ہے سنتیجو تو نہیں ہوتی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غانہ میں تو اکرات ہوئے ہیں وہ اس لئے ہوئے ہیں کہ بے دل نے ہندو کے ادیان کو پڑھا تھا لیکن بے دل نے بھی جو پڑھا تھا وہ ہندو کے ادیان کو فارسی میں پڑھا تھا فارسی میں اس لئے پڑھا تھا کہ اٹھ پتے بھانے میں ہندو ہوتی اور دارشی کو ہوتی سے بھانے کا اس کے ہاتھ ہندو کی بہت ساری مدھ بھی تکا دے جیسے ہیں ان کو اس میں تجربہ کر دی جائے فارسی میں تجربہ کر دی جائے کیونکہ لوگوں کو سمسیت نہیں آتی تھی ہندو کے لئے بھی پرشیل کر رہا آتا ہوں تھا تو بے دل نے فارسی بھی بڑھا جائے لیکن غالت یہاں کیا واقعی ہندو اس طواب کا مل سا ہے اثر اس طواب کا اس طواب کا لیکن یہ کہنے والا وہ ہے جس میں خود بدھانتا تھا برامسان جائے کہہ میں جب غادر کو پڑھا ہوں تو میں اس کو حافظ کی پکا دے جیسے میں ارشی کے پکا دے جیسے میں نظیر کی پکا دے جیسے میں بے دل کے پکا دے جیسے لیکن خود جو ہے یہ کیوں کہہ اب مزید آتے بڑھتے ہیں تو یہ دو تک کہہ یہ ہے مجموعہ اشتی اور اپنی اگراب کاؤ اس کے ازہار مجموع ازہار ایساس ہوگا تو بات کرو گئے ورنہ تو خضوریات ہو جائے گی یعوہ کوئی ہو جائے گی شیر تو تر ہوگا جب آپ کی اکل نہیں قائم کرو گئی ہوگی اور آپ کا ایساس بھی ملنا ہوگا اور پھر اس کا استعداد ہونا چاہیے استعداد کا ازہار مجموع کی شکل میں ہوتا ہے اور بڑا چاہیے ازہار کا مجموع کی توڑ ریتا ہے اور لفظ اس کے معنی بار غالب آ جاتا ہے یہ قلبہ ازہار اس کی پرہ بنا جاتا ہے ہوئے ایسا دودھک کے خل کی نقص کا ازالہ ہو جاتا ہے اب راج جنگردش میں ہے خواب آکمہ ہو رہے گا اب یہ شیر میں ہی تو لائے یہ عجل جانگے جانگے اکبار میں اس پر غیس کی رامہ نے غالب سے پوچھا ہے کہ بابا جی اس شیر کے امان ہی سمجھا اور شیر جو ہے اکبار میں ہوتا ہے اکبار میں ہوتا ہے کمری کفے فاکس پروں بھل بھل کفت رن اے نانے نشانے نشانے دگرے سوخ اکبار نے کہا ہے کمری کفے فاکس پروں بھل بھل کفت رن اے نانے نشانے دگرے سوخ اے چیز وہی آنے والی بھال ایک نفل بدل دیں سائے شرفات ہی کریں کیوں بھی انشانے دے گا کیوں جو ہے تو اس نے بھل بھی ہے میری تامیر میں مزمر ہے شیرت خرابی کی اے نا بھل کفیسن کا ہرسنے گرم دہکان کا ہاں کھائیو مت پھلے بھی ہسکی ہرچانے کہیں کہ ہے نہیں ہے خیان جنوائے گل سے خراب خیان جنوائے گل سے خراب ہیں شراب کھانے کے دیوار دھر میں خواب نہیں ہے اب کیا کہتے ہیں خود غادب نے اپنی فارس شاہدی کے بارے میں کہا ہے مباش من کرے غالب کے در زمانہ اعتصد تو اے کہ مہر سخن خستران پیشی نہیں مباش من کرے غالب کے در زمانہ اعتصد غالب کا انکار مت کرتے ہو جس کو اللہ نے تمالی تبانے میں پہلا کردیا ہے تو اے کہ مہر سخن خستران پیشی نہیں اے کہ تُپراہ دے تمالے کے شعر آکے اشعار میں بھی دیکھ بستے ہیں شکر کرو کہ غالب تمالی تبانے میں اب یہ کیسے ہوا ہے حضرت آخری کہتے ہیں کہ ایک دن کیا ہوا زہر کے نواب آسکتی نے اپنے گا گھنر سے بلائی ہوا تھا شوالاہ ہو تھا کہتے ہیں کھانے کے بھی دیر تھی مامر رکھے ہو گا مفتی صدد جناز رضا بھی رکھے ہو گا غالب کے بڑے دوست بھی تھے اور غالب کے تمہیز بھی تھے چھے خانی بھی تھی موجود چاہ بھی اور ایک رین بھی تھی پیار بھی بہت میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ ایک دن وہ دوالا ایک دن میں گھرمی میں محضی صاحب جو زور کے مال پڑھ گیا ہے تو رستے میں رک گیا ہے غالب کو بھی نہیں کہتے ہیں تو گھارا ہے انہی کٹکائی اور کٹایا جکا تھی وہ کی دن ہے مریضہ صاحب انہیں کہتے ہیں مریضہ صاحب اپا کہتے ہیں جیوری کے اوپر میں ایک مادہ کھانا تھا جہاں میں مریضہ صاحب اب آ جالتی تھی وہاں پہ کبھی نہیں بیٹھتی تھی جب زیادہ گھرمی ہوتی تھی تو تیچھے ہمیں کارکوٹری تھی اس کی اندر جہاں کے لیٹھ کہتے ہیں اب مولی صاحب مریضہ صاحب آ گئے انہیں کہ حضرت مریضہ کی در ہے اندر سے اندھیری کارکوٹری سے آ جائی مریضہ صاحب تشریف لائی ہے مریضہ صاحب جلے گئے دیکھا جب آنکے کھلی مرسہ اس طرح اندھیرے میں کہ مریضہ صاحب ایک بندے کو بٹھایا کہتے ہیں چوسر کھیر دی کہتے ہیں مریضہ صاحب ہمیں تو حدیث شدیف سے بڑا سا ہے شیطان کی حدیث کو بند کر دیا جاتا ہے رمگان میں تو آج اس حدیث کی سید پشاہ مریضہ مریضہ حدیث ہی کہتے ہیں حدیث میں کوئی حدیث صحیح ہے پھر یہ کیا ہو رہا ہے حدیث میں کہاں بکھا ہوا ہے شیطان کو کہاں باد دیا جاتا ہے ادھن تو باد دیا جاتا ہے حدیث یہ جو شیل ہوا وہ کہتے ہیں کہ حالی کہتے ہیں کہ مریضہ صاحب نے کہاں کھانے میں تو دے رہا ہے مریضہ صاحب کو کہیں کہ کچھ شیئر سنائے مریضہ صاحب نے کہاں بکھا فالسی کھوڑ گی بیاز جب بیاز کھوڑنے لگے آپ نے دائری میں جو کہتا ہے تو مفتی صاحب پر بالتے ہیں مفتی صاحب کی عزیزہ کہ حضرت آپ کا کنام ہم نے بہت سن رکھا ہے کسی متقق زمین میں سے کسی کا کناہ مدال کب ہے کو حافظ کر کسی کا اندھی کر مریضہ کہتے ہیں حیث والیس میں متقق زمین کروں کہتے ہیں دوسری میں بھی نہیں تیسری میں بھی شک پڑ گیا کہ مریضہ صاحب کا اپنا کرتے ہیں مریضہ صاحب مرمی بولا کیا ہوگئے شیئر اچھے نہیں ہے مریضہ صاحب شیئر اچھے ہیں لیکن کسی موبتدی کا قرام میں مریضہ صاحب مریضہ صاحب مکتا پہ بہنچے تو کہتے ہیں مباش منکر غادت کدر زمان آئیت اس غادت کے مد منکر ہو جاؤ تمہارے زمانے کے حضر ہے تُو آئے کے مہوے سکھن کس کرانے کیسی تُو کے پرائش ہوا رہا کے کلام میں ابھی تک پسا ہوں ہے اللہ کا شکر کرتے ہیں میں جب یہ شیئر پڑا تو وہ ہسی پڑی کہ محمد صاحب کے پاس شکریت لگانی تو یہیں حضرت 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 خان اے نواز حضرت تمہار شاہ سر بکاف جلتا ہوں میں ایک طرف جلتا ہے دل اور ایک طرف جلتا ہوں جلتا ہے جب دیوانی اور وہ قطار اندر قطار جلتا ہے غارب اس امج سے منتاثر ہو اے نواز حضرت ماشا کبھی آپ نے چکر کو گھومتے ہو دیکھا ہے جس کو بچے آگ مارچس کی تیلے لگاتے تو وہ سر دو جو ہے سر کو پکڑنے کی کوشش میں ہی ہو اور گردش اتنی تیز ہوتی ہے کہ بچے تاریہ بجا غارب آپ نے دکھ کا ذکر کر اے نواز حضرت تمہار شاہ سر بکاف جلتا ہوں میں ایک طرف جلتا ہے دل اور ایک طرف جلتا ہوں اب اس میں آپ کو مایتھارجی نظر آئی کہ نہیں ہندوستانی مایتھارجی اردن شاعری جو زیادہ تر غزر کی شاعری ہے اس میں اسی طرف استعارتن میٹفالی کریا آئی جس کی مثالیں آگئے ہاں جو ہمارا نیریٹیو ہے مصنفیاں ان میں مائیتھارجی اور لیجنڈس بغیرہ کھل کے آئیں گے اور میں وہ بتا رہا تھا ہمارے عبدالرمان بیجنوری کا جملہ جوڑ دود انقید کا سب سے مچھوڑ جملہ ہے ہندوستان کی علامی کتابیں دو پورا کیجئے آپ جانتے ہیں وید مقدس اور دیوانے والے مائیتھارجی مائیتھارے ہستی کے لی بربت سے ہے سروایا را جس طرح لگتی کے لگموں سے شسمتے کو حسار تیرے پر دوستے تخائیلوں سے اکتہلوں سے اکتہلوں کی بہار تیری کی سترکی تین سے ہیں آرم فردہ اور زندگی مضمر ہے تو شوکی تحریب میں تابق ہوئی آئی سے جنبت ہیں لگے تشوک جنبت ہیں باردہ لگہ تیرے وں کے لگتی جنبت ہیں جنبت ہیں جنبت ہیں جنبت ہیں جنبت ہیں جنبت ہیں جد after having assimilated foreign ideas of hope and the last saved me from atheism in my stupid days. اقبال کہتے ہیں کہ اگر مشرفیت سے میرا رازت سے کسی نے کسی نے کھایا تو غانبور بھیجے گئے میں نے بھی جو concept دیا ہے کہ اقبال اور سیرز اپنی گیس پر مجھنے گئی کھل کے بار اقبال کی اصل ہے وہ غاجب سے ہے ان کا لیا ہوا اقبال نے انہی سے دیا اب اقبال کا تصور شایدیت کاری کے خیال میں غالب سے مختلف ہے اعادم یہ کرتے ہیں اقبال مکسد یہ سے کر دیماغ ہے غالب فن یعنی شیر برائشیر جگہ جاں لیکن اس جب بھی اس اندازم کے بعد میں آپ بات کریں آپ یہ سمجھ لیں کہ اظہار اور تخیر کے اچھے ناظر سانسیر غالب ہیں جن کی اخترا کی تھی انہوں نے اقبال کو بڑا شائر بننے میں سے فیصلہ کنھا کتنا دیکھتی پیچیتا مفقرانہ دیماغ کے اچھے اور اس کی بنیاد بڑھ نئی تھی میں اس پیٹو ڈھارنے کی وہ روائے غانوی نے پہلا کی وہ اقبال کا مایا انتیاں اب انڈیا میں جو سکول آف کھارٹ ہیں وہ کہتے ہیں لیکن اشرتے کترہ ہے دریاء میں پناہ ہو جانا ذرد کا حد سے گزرنا ہے دواہ ہو جانا مہرم نہیں ہے تو ہی نواہ آئے راج کا یا ورنہ جو ہدا ہے پردہ ہے ساتھ کا رنگِ شکتہ صبحِ بہارِ نظارہ ہے یہ وقت ہے سبوش میں گلہائے نالتا سب تہاں کچھ لادا و گلے نمائے ہو گئے اور خات میں ایک اخورتیں ہوں گی چکی نہ ہوں گئے صلافہ رہنے اس کو ناجدیرِ تلکتے حسی عبادت برج کی کرتا ہے اور افسوس حافر کا بفقدرِ ذرد حیثہ کی تمہارے پشتہ کامی جی دریائے میں ہے تلکتے ہیں کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ پرشین طرح تھی اور وہ فیالات ہیں یہ قردوں میں لانے والے تو اس نے اس کو انریج کرتی ہے اس کے بالوں پر کنی بھیلی ہے مانے باشیت سرامی ہاں یہ دیلہ کون ہے خانائیں مجموع سہرہ گھر سے بے دروازہ تھا اور باغ میں مجھ کو نہ لے جائے ہر گھلے تا ایک چچھ میں خون پشان ہو جائے گا وہی ایک بات ہے جو یہاں نفر نکھر سے گھل ہے کمان کا جلوہ باعث ہے میری رنگین آئے گا اور کم کی چیزیں بے لے کم سمجھتے ہیں کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری ایک دن کیسے ہو ساکھی کو حیات ہی ہے ورنگ یوں کہ مجھے درد توہے جام بھی بہت ہے یوں کہ مجھے درد توہے جام بہت ہے یوں کہ مجھے درد توہے جام بہت ہے رنگ سریدی کارما نوائے سروش یاد ہے سروش پر آیا تھا پورا اس کی منا ایک دیو اور میں نے یہ بھی لیکچر دیا ہے کہ سروش اور جبرائی ایک نہیں ہے روحل کتت ایک نہیں ہے اس کو بھی منا ایک لیکچر ہے اور سروش کے نعلا نوائے سروش کے اوپر آپ نے ملی کھل کے بات کی تھی کہ میں نے یہاں مجھے درد کے بعد انہوں کی تھی ہاں ہاں جلدی میں آل ہی کا گھرشنِ محمد میں تیرا ہم نوا خاتل دیتا ہے یہ تھا جو انیس سو میں اکبار نے انیس سو رکھ میں دیکھا یہ دے دیتی امارات جتی اس شکستگی اور ویڈتگی کا شکار یہ شہر میں جہاں پاس ملتا میں غالب کی پیدایتی یہ انیس سو رکھتا ہے میرم ولی بزرشم کا سکتے با دبانی بانت کی دن سفردن اور آفیت رجیمی میں مر رہا ہوں لیکن در رہا ہوں کہ کہیں باز دمانی کے پاس خان کو آنے والے پاس دانت کی جنگ سفردن آگا اس کا تو یہ کہہ لے کہ مرنا بھی دکھا اپنے امام پانے کے لئے رب و جن اللہ پانے کے لئے میں مرد this was daily up that time when Paul visited 1901 غائلت کے دنے کا آہ تو جو کی دلی میں آر میدہ ہے انگلیزوں کے لئے انگلیزوں کے لئے لوٹ مار استعباریت قرمیز بشتار اور ہاں یہ لاز کے لئے کے اندر جاتے ہوئے جانتی ہیں اور ہاں وہ کے اندر ہے اور فرام رامدے دار شہر فرامان شداس شراب انگلستان سے آئی ہے اور شہر فرامان شداس اور فرام رامدے دار شہر فرامان شداس جو نے نا دینی بداریر می اردان شداس ایک گونٹ کے افض اپنا دین بیج دو کیونکہ شراب سستی ہوگی ہے تمہیں آپ کا افضل سستہ ہے ایک کوٹو پیلے دے اللہ آمین تو سارا دین بھی بیج دے سامان قلیلہ یہ ہے اس کے لئے ہوا مخالف اور شب تان اور بہن کو فارٹیز مسستن لنگر اکشتی اور نا خدا ہوتست ہوا مخالف ہے رات تاریخ ہے اور تمندر میں طوفان اٹھ رہے ہیں کشتی کا لنگر ٹوٹا ہوا ہے اور نا خدا سوئے ہوئے ہیں اب میں نے برا اس پی دیٹیل میں باچشاہ نے مضمون تحمددہ کہہ تیری انداز پر خندہ دن ہے جنچائے دلی گلیشتی راز شیراز کا حافظ دلی کے گنجے پر پھر جس پر آ رہا ہے یہ حال تھا لینک بیٹن گھڑے شیراز اور گنجے دلی حافظ کے بزار جہاں گنجے جانے کا استقاق ہوا ہے ہرگیز نمیرہ سب تس با جریدہ یہ عالم دوالی ماں کبھی نہیں مر سکتا جس کا دلیشک نے زندہ کر دیا ہو اس لئے کائنات کے جریدے پہ ہمارا نام پکا لکھتی آ گیا ہے موت پر دیستہ ہو جائیں گے دل ہے غالب وہ میری ناش پہ پنگوش پہ دھندہ ہوں گے میں مرگ من کے پس از من کے مرگ من یاد آر بکوئی اخیشتن ان ناشتی پہن یاد آر میرے موت کی قسم میرے گھردے کے بعد میرے پہ کیا گزرے گی اس دن کو یاد کرو بکوئی اخیشتن ان ناشتی پہن یاد آر اپنی گلی کے اندر پڑی ہی میری بے پہن ناشتی پہن یاد کرو جو آ کے گھرے گی مرگ من جہان بہان 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 میں گو نہیں ہوں جسی موت سے جہان تہا وعدہ ہو کے ایک دوسرے سر کے ساتھ ٹکرانا بھی شروع ہو جائے گا فراد زاہر ہو فریاد برہبن یاد آر اس دن زاہر بھی فریاد کریں گے اور اس دن برہبن بھی جو ہے وہ اونچی اونچی اہوداری کرنا شکر اور یہ عوالے جو گھوٹرے میں عوالے جو گھوٹرے میں عوالے عالی نے یہ بھی تو کہا تھا کہ یہ فارسی کا جلازہ جا رہا ہے فارسی کیا تھا یہ بھی اس کے چھرے جلازہ ہو جائے یہ عوالے تو دو سے ہمیں جاوید صاحب کنے دکھا تو پھر 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 اس لئے میں جھوڑتا ہوں کہ ان کو پڑے جو کنے دکھا میں نے ایک دکھا ہمیں جاوید صاحب کہ میں ایک پڑی انتیزل کرتا اس لئے کہا وہ جو چبا 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 چو ہو سکے میں نے کہا اچھا وہ جو ہر بات میں کنفیوز کا دیتے لوگوں کا اپنا دے لیکن میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں اس دور کو بڑے کم لوگ ہیں جو غنیمت جن کو سمائے لگا یہ بھاگر کو بڑھا ہے دے دل کو بڑھا ہے اکباس کو بڑھا ہے اور پڑھانے کی بھی کوشش گریٹ سکولر انہوں نے اور یہ وہی چیز جو میں اپنے لاغت کرتا جب میں اپنے اپنے لیکنکا جنگل ہاترانس کے دل بڑھا توانگیش بیڑھا توانگیش کندھا توانگیش کندھا توانگیش یہ آدھرا کوٹس جب میں گیا تو میں نے وہ ایک بڑھ بڑھا یہ is the largest caste in india the captain and seat of power of the greater movers there from Babar to Aram they rule from this place except جہانگیش who like to spend most of the time in Kashmir and Lahore نہیں جہانگی کبھی بھانتا یہ کبھی عظمت کا نشان تھا وہ مانے کے لئے یہ ساتھ مہاری ساتھ مہاری 1783 ٹیپو کی پڑھا ساتھ مہاری ساتھ مہاری ساتھ مہاری ساتھ مہاری وہ کہتے ہیں مہاری اور میرے بھجرگوں کا پوچھا ہوا تیر میں ہی قدم مہاری ساتھ مہاری ساتھ مہاری ساتھ مہاری بس وہ نے کہا ہم نے تو ہمینے سیروں کو توڑ کے طلع میں تمہاری ساتھ مہاری اور سادھ رہو اپنے اوپنے کول میں خدا گواہ کیا ساتھ مہاری آدھ صحیح مہاری اور ائیہ ناشا آدھ رضم گحش نہ شکو غنج نسل آدھ رضم گحش دادا او ساتھ اور اقبال لیں انہی اسطلاح ہاتھ سے جب دیا ہے رب ادھر آجائیں کہ وہ سنانو خنجر ہو شمشیرم آرزی بابن میاو کے مسئلہ پہ شبیرم آرزی اور سنان نیرے کو کہتے ہیں خنجر اور تلوال کی آرزی ہے ہمارے سامنے مت آؤ کہ مسئلہ پہ شبیرم آرزی شبیر پہ مسئلہ پہ آرزی ہے کھلکہ خلیل بھی ہے صبر حسین بھی ہے مارک آئے وجود میں بدر ہنین بھی ہے اور رانت کیا کہتا ہے جس میں اتھر کو تیرے روشت ویمبر رمیش بھیر سے وہ سینہ یہاں پہ تلوال ریز اور کہتے ہیں آگے فرماتے ہیں کہ تب آکو الفتے دلدر میں یہ سرگرمی ہے شب دلدر وہ کھا حچر جو رسول اللہ سے مسئلہ پہ سوالی کہتے تھے دل اُلْفَدِ اِنْرَتْبُوا سِنَاِ اِسْوحِید فَذَا سَرْفِ آَوْلَا سَنِشُوْلَا اِسْوْلَا اِسْوْلَا نامِ نامی کو تیری ناصیہ اِسْوْلَا 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 مَسْتَوْلَا پیدا مجرم سارے باستی ہے نا نگاہ کی ہم نے پیدا رشتہ رکھتے نگاہ کی ہم نے پیدا رشتہ رکھتے اللہ سے ہوئے ہیں پردہ ہائے چشم عبرت جلوہ ہائل ہا نہیں ہے باوزی دیز دو سے تینے بھیسدی آنا رہے قابیدہ میں افغندنی ہے ترہے منگلہ اگر پرشند آپ کو ناجد نہ ہو تو آپ اس کو اگے سمجھیں ہاں صلافہ بھی تو مجرم سکن پیکٹتے را زید محفل بھی رہا محفل سے بنا بھی رہا لیت لیت آنکھ کو سسون کی منظور ہے من کے سوزے زندگی حد شہ میں جو مصرور ہے یہ قانب کے دادا جانسہ آئے سمرکن سے یہ گورے انیس انیس تحمود کی قبر غالب نے کہا ہے غالب اور کھو کے کھو کے تورانی لاؤ جرم دا دست فرا مندین اے غالب ہم توران کی پاک پچھتے ہیں چین دنیش شاہ لا جرم اس میں کوئی چاہت نہیں ہم سب دست کے لحاظ سے فرا مندین ہم بہت دست والے لوگ ہیں تورکزاد ہی مدن میں جاؤ گھنی پھر سترگان ایک عوم پیوندین ہم تورکزادے ہیں اور اپنے قبیلے کے لحاظ سے بھی عوم کے عالی لوگوں کے زیادہ ورہا تارکھت ہے ایب کھو ہر جمعر ایترات میں تورکوں کی جواب سے ایب کھو در تمامی ذرمہ دہنگی اور سب کے اندر ہم چوڑی کے جہاند کی درہ ہے ہم نے آبائی ماب کشاو اندین مرزبان زادہ ہی سمرت اندین ہمارے آبائی کا فن چھتی باری کرنا تھا اور ہم سمرت اندین کے دمیدار ہیں در مانی سے ہم گزارتا ہی سچے گویل ستاچ چہت اندین اگر تم مانی کی بات کرتا ہے تو میں جا کہوں کہ ہم کیا تھے اور کون تھے فیض حطرہ کمین شاگردین عقل کن را بہین فرزن دین اللہ کا جو حق کا فیض ہے تو اس کی ہم اگنا دی جائیں گے اور عقل کن جو ہیں اس کی ہم چوچے سے فرغن ہیں ہم بے تابش جب تمتنے ہیں بے فرق بے فرق ہم نفتنی تو بجلی کے ساتھ ہم نفت ہو جاتے ہیں ہم بے اکشش بے ابر ماننگی اور جب کسی کو بکشش کرتے ہیں اور را کرتے ہیں تو ہم بادر کی ذرا بن جاتے ہیں بے سراوشی کے حق پھیل ہو جاتے ہیں بے معاشی کے نیس پر تنگی جو کس کی تلاش میں ہے اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ معاشی جو ہمارا نہیں ہے اس کی بھی خوش ہے ہمیں بارفیشتن ہمیں گرین ہمیں بارفیشتن ہمیں بارفیشتن اپنے آپ پر رو رہے ہیں اور زمانے پر ہاتھ رہے ہیں اب یہ تائم لائن سیونٹین کھٹی میرے ہیں سیونٹین کھٹی میرے ہیں سیونٹین کھٹی میرے ہیں پر کھٹی میرے ہیں یہ بھی آپ کو میں کسی بک دے دوں گا اس کو آپ نے ایک سڑنا ہے کہ یہ بھارک کیا تھی کیسے تھی کیسے تھی یہ کا انڈیا کا کلا خود ہی اسی نہیں تھی کیسے تھی کھٹی میرے ہیں اے مہار خود ہیں تو ایک سیونٹین کھٹی کھٹی جو یہاں بنائیں بیانی انہوں نے کہا کہ کس کو بنائیں انہوں نے کہا کہ تین ہی ہیں ایک محمد محمد ایک امام بکش تو کہہ جہاں سب سے پہلے اندروی دلی غادب آئے۔ رابطہ اپنے ستائل تھا چار ہوں تو اسے کہاں انہوں نے کلے سکھائے۔ پال کیوں انہوں نے باہر رکھتی۔ اب پال کیسے مدنوں صاحب نکل نہیں ہے۔ ٹامسن کیل کیسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اس ساتھ کو پیمار نہیں ہے۔ اس ساتھ کا حضاب تھا تکیر مل۔ انہوں نے کہا تھی میرے اس تقبار کو آئیں گے گوہرنے ساتھ آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آج آپ کو بھی کرنے ہیں۔ سور بیٹھیں۔ ویسے آپ سے شریف رہیں تو آپ کو درواز کو وہی آزاب کے ساتھ آپ سے اس تقبار کیا ہے۔ انہوں نے کہا اسی نوٹی کا کیا خواہدہ ہے؟ کہ پہلی عزتی جاتی ہے۔ یہ ہی خود ہی۔ اب میں کیا کیا آپ کو بکا ہوں؟ محضوظ ہونا ہوں کہتے ہیں۔ لیکن میں نے ہی آج اپنی حصے کوشش کیا ہے۔ کیا آپ کی اور ہماری نگاہوں سے ابھی تک ہو جل ہے۔ جو ہے وہ لوگوں کو بتا نہیں ہے۔ جو اس کو پروجیکٹ کیا جاتے ہیں۔ ریکی عزتی جاتے ہیں۔ جاہ جب بھی تيرة سوق z軽ی تاستی جنت againilia ہےopen